سال انٹو آن رائیول ٹانگ سیکٹ کے اس اپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ مازیاتو جو ہوتی وہ پریزنر سے بھاگ جانے کے وجہ سے ان لوگوں پر کافی زیادہ غصہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کم ہی نے کہیں کہ کیا تم لوگ ہوسٹیجز کا دھیان نہیں رکھ سکتے تھے اور اگر تم لوگوں نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا تھا تو تم لوگوں نے کیوں اسے روکنے کی کوشش نہیں کی اور کیوں ان کا پیچھا نہیں کیا اور مازیاتو کی اس بات کو سن کے ایک سینٹ گھبراتے ہوئے کہتا ہے کہ سینٹ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ان کا پیچھا نہیں کرنا چاہتے تھے اور انہیں روکنے نہیں چاہتے تھے لیکن جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ ہوسٹیجز پانسو سے بھی زیادہ تھے تو اگر ہم ان کا پیچھا کرتے یا پھر انہیں روکنے کی کوشش کرتے تو ہم سب ہی نشتروب سے مارے جاتے تو مازیاتو گسہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ آخر اس پوائزن کا کیا ہوا جس پہ تم لوگ اتنا گھمنٹ کر رہے تھے آخر ان لوگوں نے اسے ڈیٹاکس کیسے کیا چلو اب جلدی سے جا کے وارٹر پریزن کے تھوڑی سے وارٹر کو لو اور جا کے اسے چیک کرواؤ اور تم لوگ یہ تو بلکل بھی مس سوچنا کہ تم لوگ اس میٹر سے بچ جاؤ گے تو ایک ایلڈر آگے آتے ہوئے کہتا ہے کہ سینٹ ایک منٹ رکھئے ابھی کلو جو سب سے ارجنٹ ٹاسک ہے وہ یہ ہے کہ ان ہوشٹیجے اس کو دوبارہ سے پکڑا جائے تو مازیاتو کہتی ہے کہ ان کی جو سول پا آور ہے وہ کئی دنوں تک کمزور رہی ہے تو وہ لوگ زیادہ دور تک بھاگ کے نہیں جا پائیں گے اور اسی پر یہ لوگ بھی سہمت ہوتے ہیں تو مازیاتو کہتی ہے کہ تو پھر چلو سبھی لوگ مجھے فالو کر کے چلو جس کے دوسری سیڈ ہم کئی ساری ایویل سول ماشٹرز کو دیکھتے ہیں جہاں پہ ایک بندہ چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ ایسا بلکل بھی نہیں ہو سکتا ہے ابھی تو صرف پندرہ منٹ بھی پورے نہیں ہوئے ہیں تو آخر وہ اتنی جلدی کیسے بچ کے جا سکتے ہیں اور تبیہ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ برادر میں نے سچ میں اسی اس کو بلکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ وہ شہریک کے لوگ اصل میں اپنے ساتھ 800 فلائنگ سول ٹولز کو لے کے آئیں گے تو یہ جو بندہ ہوتا ہے یہ کہتا ہے کہ شہریک کالیج کو ہلکے میں نہیں لیا جا سکتا ہے اور ان کے سول ٹولز کا جو لیول ہے اس کی تلنا سنون ایمپائر کے ساتھ کی جا سکتی ہے تو ان میں سے ایک ایلڈر کہتا ہے کہ سینٹ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے تو سینٹ کہتی کہ کیا کرنا ہے تم خودی اس سیز کو لیڈر کو ایکسپلین کر سکتے ہو لیکن تبھی کوئی چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ تم میں سے کسی کو بھی موو کرنے کی اجازت نہیں ہے اور یہ جو لوگ ہوتا ہے یہ ایل سول ماشٹر کا گروپ ہوتا ہے تو ایک ایلڈر اپنا بیچ دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ فالتو کا ڈراما مت کرو ہم لوگ سیم سائیڈ کے ہی ہیں تو یہ بندہ کہتا ہے کہ جو کوئی بھی سیم سائیڈ پہ اسے پکا سب سے پہلے ریشت کرنا ہے اور اس بات کو سنتی مازی آتا حیران ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ کیا تم لوگ مجھے پکڑنا چاہتے ہو تو ان میں سے ایک معاشر کہتا ہے کہ موو مت کرنا تو اس وجہ سے مازی آتا کو کافی زیادہ گصہ آ جاتا ہے اور یہ کافی زیادہ پاور کو ریلیس کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میرے راستے سے ہٹ جاؤ جس وجہ سے ان سبی کو کافی زیادہ دکت ہونے لگتی ہے لیکن تبھی کوئی اور چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ رک جاؤ بند کرو تو مازی آتا بھی شان تو جاتی ہے اور تبھی یہاں پہ ایک اور لیڈی آتے ہوئے کہتی ہے کہ کمانڈر وانگ کیا آپ لوگ یہاں پہ ہمیں پکڑنے کے لئے آئے ہیں کیونکہ یہاں پہ تو سبھی ہی ہولی سپریٹ کلٹ کے لوگ ہیں اور یہ جو سنت ہے یہ ہماری ہولی سپریٹ کلٹ کی ہی ہے تو اگر آپ لوگ نے ترانتی ان ہوشٹے جس کو پیچھا کر کے نہیں پکڑا تو آخر اس چیز کی ذمہ داری کون لے گا اور اس طریقے سے سن مون ایمپائر کے سولجر اور ہولی سپریٹ کلٹ کے لوگ ایک دوسرے کیامنے سامنے آگئے ہوتے ہیں اور اس سیچویشن کو دیکھے مازی آتا ہو سورسی ہے کہ دیکھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سموتلی نہیں ہوگا کیونکہ سب سے پہلے تو میں یوہاو کے لئے سمیں نکالنا چاہتی تھی اور تبھی ان میں سے ایک ایویل سول ماشٹر کہتا ہے کہ ان کا پیچھا کرو سن مون ایمپائر کے اندر ہمارے پاس سب سے فاشٹر فلائنگ سول ٹول ہیں تو ایسا تو ہوئی نہیں سکتا کہ وہ لوگ زیادہ دور جا سکیں اور یہاں پہ بس سو لوگوں کو چھوڑو جو کہ سٹی کو گارڈ کریں گے جبکہ باقی کے میرے ساتھ آؤ اور تب ان میں سے ایک ایلر کہتا ہے کہ کیا تم وو یوں یا فی وو یوں ہو تو یہ جو وائٹ ہیر گل ہوتے یہ کہتی ہے کہ آخر تم لوگ سٹی کو کیسے پروٹیکٹ کرتے ہو اور کیا تم نہیں جانتی ہو کہ میری سسٹر مر چکی ہے اور اگر ہمارے بیچ میں بانڈ نہیں ہوتا تو میں اب بھی دارکنیس میں اکیل ہی ہوتی تو اس چیز کو سن کے یہ ایلر کہتا ہے کہ تو کیا تم وو یوں ہو اور اگر تم وو یوں ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وو یوں مر چکا ہے لیکن آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو یہ جو لڑکی ہوتی ہے اپنا مو فیرتے ہوئے کہتی ہے کہ تو ایسا دیکھتا ہے کہ وہ تم نہیں ہو اور تم چونک نے کبھی کوئی دکھاوا نہیں کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پرسن نے میری سسٹر کو مارا ہے وہ اب بھی سٹی کے اندر ہی ہے اس لئے سب لوگی میرے ساتھ آؤ اور پھر میں ایک جگہ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ یوں ہو کیوں کیوں کے پاس آگیا ہوتا ہے اور کیوں کیوں کہتی ہے کہ آخر کار تم یہاں پہ آہی گئے میں بس کمارے بارے میں چنتہ کر کر کے مری ہی جا رہی تھی تو یہاں پوچھتا ہے کہ اندر کسی بھی طریقے کی موومنٹ ہوئی کیا تو کیوں کیوں کہ کہتی ہے کہ کیوں کی اندر کوئی بھی موومنٹ نہیں ہوئی ہے تو اسی وجہ سے مجھے بھی کافی زیادہ بیچینی ہو رہی تھی اور تمہاری طرف سب کیسا رہا کیسا بھی لوگوں کو بچا لیا گیا ہے تو یہاں کہتا ہے کہ یہاں ان سب بھی کوئی بچا لیا گیا ہے لیکن ہم کتنی ہی زیادہ کوشش کیوں نہ کر لیں لیکن تب بھی کچھ بھی کہنا مشکل ہوگا اور میں بس امید کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ باہر نکل سکیں تو یہاں کہتا ہے کہ تو پھر چلو اندر چلتے ہیں جبکہ اندر کی طرف ایک بندہ کھانا ٹھوستے ہوئے کہتا ہے کہ حال ہی میں میری جو پاور ہے وہ چرم سیما پہ پہ پہنچ گئی ہے تو ایسا دیکھتا ہے کہ مجھے اور بھی زیادہ ڈیلی سے اس خانہ کھانے کی ضرورت ہے جسے کہ میری ہیلتھ اچھی رہ سکے اور ایسا ہی یہ لوگ بیکار کی بکواس کر رہے تھے لیکن تب بھی ان کی سر کو اڑا دیا جاتا ہے اور پلک جھپکتے ان دونوں کو یہ دونوں مار گراتے ہیں اور کیوں کیوں پوچھتی ہے کہ یہاں میری مدر کہاں ہیں کیونکہ مجھے تو اور کوئی انٹرینس نہیں دکھ رہا ہے جس پر یہاں کوئی بھی جواب نہیں دیتا ہے تو کیوں کیوں گھسے میں کہتی ہے کہ کیا تم مجھ سے جھوٹ کہہ رہے تھے تو یہاں تورنتی گھبراتے ہوئے سے شانت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں نہیں میں بلکل بھی جھوٹ نہیں بولا تمہاری مدر نیچے کی طرف ہے اس لئے تم وہاں پہ جا کے اسے بچاؤ اور میں بہار تمہارے لئے ہی انتظار کروں گا جبکہ کیونکہ یہاں کے اوپر کافی گصہ ہو رکھی ہوتی ہے اور تب ہی یہاں پہ ایک تے کھانے کا ڈھکن لگا ہوتا ہے جس کو ہٹا کے کیونکہ تورنتی اندر آ جاتی ہے اور یہ یہاں پہ اپنی مدر کو پاتی ہے جو کہ آراب سے بیٹھی ہوتی ہے اور اسے یہاں پہ دیکھ کے اس کی مدر پوچھتے کہ کیونکہ آخر تم یہاں پہ کیوں آگئی جلدی سے یہاں سے چلی جاؤ اگر وہ بندہ واپس سے لوٹ کے آ گیا تو تمہارے لئے کافی بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی تو کیونکہ روتے ہوئے کہتے ہیں کہ موم آخر آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں میں جانتی ہوں کہ آپ نے پکا کافی کچھ سفر کیا ہوگا اور میں مانتی ہوں کہ آپ کو بچانے کے لئے میں نے کافی زیادہ دیری کر دی ہے تو اس کی مدر کہتی ہے کہ بے فوف لڑکی جیسا تم سوچی ہو ویسا بلکل بھی نہیں ہے مطلب کہ موم ایک دم ٹھیک ہیں اور یہاں تک کی ویسے وہ بندہ ایویل تھا لیکن اس نے مجھے ہٹ نہیں کیا اور ایک بار اس نے مجھے چیز کیا تھا لیکن پھر میں نے تمہارے فادر کو چوز کیا لیکن وہ گصے کے قارن ایک ایویل سول ماشٹر برن گئے اس لئے مجھے بھی یہاں پہ زیادہ کو سفر نہیں کرنا پڑا اور وہ ہر روز یہاں پہ مجھ سے ملنے آیا کرتا ہے تو کیو کیو خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ تو کافی اچھی بات ہے اور سچ میں مجھے بلکل بھی معلوم نہیں تاکہ آپ کا ایسا بھی پاشٹ ہوگا تو موم اب آپ جلدی سے اپنے کپڑے پہن لیجئے اور پھر کیو کیو سوچتی ہے کہ کوئی حیرانی نہیں ہو رہی ہے کہ کیوں یو ہار نیچے نہیں آنا چاہتا تھا اور جہاں تاکہ اسے پہلے ہی اس بارے میں پتہ چل گیا تھا اس کی سپریچول ڈیٹیکشن کی وجہ سے اس لڑکی کو تو میں چھوڑوں گی نہیں جس کے بعد چین کو توڑ کے اس کی مدر کو آزاد کرالیا جاتا ہے اور جب یہ لوگ بہار آ جاتی ہے تو یہاں کہہ جائے کہ ٹھیک ہے ہمارا جو سنرائز سٹی میں لوگوں کو بچانے کا جو میسن تھا وہ آخر کار کمپلیٹ ہو ہی گیا ہے تو اب چلو ہوتل چلتے ہیں جہاں سے ہم فینگ لنک کو بھی اٹھا لیں گے جس کے بعد کسی جکے کو ڈھوڑ کے کچھ دنوں کے لیے چھپ جائیں گے اور تب ہی بہار نکلیں گے جب سب کچھ سانت ہو جائے گا اور اسی کے ساتھ فرینڈز ہمارا یہ اپیسوڈ بھی این پر ختم ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیس سیلکو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تینکیو